احساس نہیں ہے کہ ہم کیوں اپنے تانگیں خود کاٹتے ہیں مہروانی کر کے آپ اپنے جنگلوں کی حفاظت کو یقینی بنائے تاکہ راکھا بھی جار جانا چاہیے کہ میرے پیچھے عوام کی کڑی نظر ہے باقی راج جنمن چیز مقام ہمارے مکان کے لئے اگر ضرورت ہے تو ہمارے سے پوچھیں جی بھی نہیں خود کہیں کہ آپ نے کہا دیا تو خود کاٹنی شورج ہے کرنے تو دوسرا جائے صبح آیا وہ کاٹنا تھا تو بچے ہیں جنت کے پھول ہاں حضرت فرماتے ہیں بچے جب مل جاتے تھے حضرت خوش ہو جاتے تھے چار سے ان کو سلام کرتے اپنے پاس بلاتے تھے گلت کرتا تھا ہم اس کو آج ہم ایک موقع دینے آئے وہ آئے ہیں کندر میٹر صاحب خود آئے ہیں ان کے سامنے آکے اپنی غلطی کا اعتراف کریں سرنڈر کریں تو ہم آگے کے لئے یہ آپ کو اشواز دیتے ہیں کہ پھر ان کو پابلک سیوٹی نہیں لگا گا اگر وہ پھر بھی آج نہیں آتے پھر ان کو سلام جو بھی فارملٹیز فارم پرنے ہیں آپ کی جنگلات میں زمین ہیں آپ کو جنگلی بیوٹیو پر حق ہے جنگلات پر جو رسورسز ہیں ان پر حق ہے خالی آپ کو جو ہے درکت کارتنے کی اجازت نہیں ہے چونکہ ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے کہ ان کو لکڑی بالن کے لئے چاہیے میری دیافو صاحب سے گزارش ہوگی کہ اس میں جو لوازمات ہیں جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کیت ہیں باقی میں اپنے لوگوں کی طرف سے یہ اشور کرنا چاہتا ہوں کہ صبح میری یہاں پہ چند لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کچھ ایک لوگ جو ہمارے ایکٹیٹیز میں ملاوث تھے وہ اب یہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو مزید جو ہے پولیس کی طرف سے آپ کے جپارٹمنٹ کی طرف سے تنگ نہیں کیا جائے گا اور باقی میں جنگل کا نقصان کیا میرے پاس انفارمیشن لاؤ میرے دیافو صاحب جو بھی آپ کو چاہے اس کے ساتھ مگر اس میں خلوس ہونا چاہے آپ کو کہ میرا جنگل بچنا چاہے یہ نہیں کہ میرے ہمسائے نے دو ٹکڑے لائیں اور اس کو مکان میں لگانے جو گلتی ہو چکی اس سے پہلے ہوگی ہے آئندہ ایسی گلتی نہیں ہوگی البتہ جو میرے کو لگا ہے کیس وہ ادھر ہے فرسٹارل والے رپورٹ دی ہے وہ نکلنا چاہیے اگر وہ پھر ہوگا کیس تو وہ میں دیفو صاحب سے یہ میری ایک پیج دے مجھے معاف کر میں جرکن شالی ڈار میں رہنے والا ہوں آج سے پہلے جو میرے بچوں سے میں بڑا آدمی ہوں ستر پہ چتر سال میں ہوں تو ہمارے بچوں نے جو گلتی کی ہوگی ایک دو بچے میرے ایسا کام کر رہتے ہیں کچھ لیکن اس کے بیعت میں ان کے بدلے میں دیکھ کر دیتا ہوں کہ میں وہ کام نہیں کرنے دوں گا اور نہیں کریں گے مجھے معاف کر میں مجھے معاف کر سال لکھے توم پر اس کے پاس ہوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ستیل ترین پر اس لے کے بہتے ہیں شباب 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 مجھے کام کرتا ہے جنگل کا میں اس کے بدلے یہاں ذکھ کر دیتا ہوں میں نے افیڈی بٹی لیا ہے نہیں کرے گی لیکن مدہ مقصد تو آپ سابی جانتے ہیں کہ ہمارا مین مقصد ہے جنگل کا تحفظ کرنا ہے جنگل کے تحفظ کے لئے ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے ناغون سے ناغون میں ہم نے ایک پروگرام کیا ہے وہ بہت اچھا ساکسسفل رہا وہاں پہ قریب قریب بیس لوگ ایسے جو جنگل کا کام کرتے تھے چوہی کا کام کرتے تھے وہ آگے آئے انہوں نے سرنڈر کیا اور یہاں پہ بھی ایک بہت اچھا ساکسسفل پروگرام رہا یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ آئے انہوں نے آگے آ کے بول دیا کہ ہم آج سے جنگل کا کام نہیں کریں گے تو ایک اچھا ہی مجھے لگتا ہے بہت ہی اچھا پروگرام رہا اور آئندہ بھی یہ جاری رہے گا جتنا بھی کلر کا پورا ایریا ہے جہاں جہاں پہ بھی ہم کو انفارمیشن آ رہی کہ اس قسم کا کوئی کام ہو رہا ہے جنگل چوری کا کام کام ہو رہا ہے وہاں پہ بھی جو بھی ہیں ہمارے دروازے کھلے ہیں میرے آفیس میں آ سکتے ہیں ایفیڈیویٹ لے کے آ سکتے ہیں ایسے بھی آ سکتے ہیں فون پہ بھی بول سکتے ہیں ان کے لئے دروازے پورے کھلے ہیں آج کل نیا زمانہ ہے آج کل جوائنٹ فارس منیجمنٹ کا زمانہ ہے نئے نئے سکیمز آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جوائنٹ فارس منیجمنٹ جنگل کو بچانا ہے جنگل کو تحفظ دینا ہے انہی کی جو جہاں پہ رہ رہے ہیں انہی کی مدد سے جنگل کو بچانا ہے اسی سکیم کے تحت ہم یہاں پہ آئے ہیں ہم جو اپنا جو طریقہ کنونشنل طریقہ ہے پیسی لگا رہے ہیں سیفٹی اگ لگا رہے ہیں یا ایف آئی آر دے رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے دیکھیں لیے ایک نیا کنسپٹ آیا ہے اس کو جوائنٹ فارس منیجمنٹ بولتے ہیں اس کے تحت ہم بولتے ہیں کہ یہ جو ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے یہ جو جنگل کے اندر لوگ رہ رہے تھے یہ جنگل کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہی جنگل ہے اگر ہم ان کو یہ سمجھائیں کہ جنگل ان کی بکا کے لئے اچھا ہے تو اسی سکیم کے تحت یہ چل رہا ہے واقعی جو کنونشنل ہمارا سسٹم ہے وہ بھی ہے اپنے آپ نے جیسا کے میں نے ابھی بولا کہ نئی نئی سکیم آئے ہیں ابھی جوائنٹ فارس منجمنٹ کا بولا میں نے اب دوسری سکیم ایکو ٹیوریزم ہے ایکو ٹیوریزم میں جتنے بھی ایسے علاقے ہیں جو ابھی ایکسپلور نہیں ہوئے ہیں جو جنگل میں ہیں ان میں یہ ہم ایکو ٹیوریزم میں ایک فارس ٹی دپارٹمنٹ میں ایک اچھی سکیم بن گئی ہے اس کے تحت بھی بہت سارے کام ہو جائیں گے ان علاقوں میں جو ٹریکس ہم کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ٹریکس ان علاقوں میں ان کو ہم ڈیولرنے جا رہے ہیں باقی جتنے بھی اس ایکو ٹیوریزم میں جتنے بھی کام ہیں وہ آگے ان کا بھی پورا نہیں آیا ہے لیکن پورا مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا پروگرام اس کے تحت آرہا ہے اس کے تحت بھی اور دوسرا ایک فارس ٹی ایکٹ آگیا ہے اس کے تحت جتنے بھی مدب جیڈی بوٹیاں یہاں سے نکلتی ہیں وہ پورا سے پورا فائدہ ان کو مل رہا ہے پورا فری ان میں مل رہا ہے جتنے بھی جنگل کے مدب جیڈی بوٹیاں وہ جنگل میں رہ رہے لوگوں کے لیے ہے وہ پورا چھپا ہوا خزانہ ہے اس میں اتنے انٹرنیشنل مارکٹ میں ہائی ویلو ہے تو وہ صرف اور صرف اس ایکٹ کی بساطت سے صرف ان کو ملے گا